اسلام علیکم ناظرین میاں تو رمیز بان کائنات ملک اور آج اساں تھا بیٹھے لال حویلی ہے چاہے اور لال حویلی ہے چاہے سمینہ لو خواتین دیم بین سجیک حبیوی دیدے بیٹھے ہو سو ایج لال حویلی ہے تو ساں کون ہندی ڈاکومنٹری تو ساں ڈیٹھی ہو سی بہتری ہیں تو رہے نالج ایچ اضافت یا ہو سی لیکن آج اساں جتاں مرد ہیں انہوں نے تاثرات گن سو لیکن انہوں نے خواتین سارے بینی میں موجود ہیں انہوں کو پچھ دے سے جنبے لال حویلی کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے لال حویلی کو دیکھتے کیا تاثرات ہیں کیا مطلب سوچے تے کیا سوچے انہوں نے باریچ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ کائنات آج چونکہ لال حویلی میں ہماری آرگنائزیشن میمبر 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 رائٹس کمیٹی اور یوت پیس کمیٹی کی طرف سے نا ناتے مقابلہ مشاعرہ منقید ہونے والا ہے میں تو خیر اسی سیزن میں از ایک گیس ٹائم ہی اور ساتھی مجھے لال حویلی کا جو ہے وزیٹ کا بھی موقع ملا اور یہاں پہ میں نے بڑا خوبصورت انتظار دیکھا کہ ہماری جو سرائیکی کلچر کی ثقافت ہے ملتانی ثقافت ہے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ انہوں نے پورٹریٹ کیا ہے اور یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے مختلف رنگوں کے ساتھ مختلف چیزیں رکھ کے نا ہمارا جو لوک ورثہ ہے اس کو جاگر کیا ہے اور دیکھا یہاں پہ انہیں بڑی اچھی سیٹنگ کیوئی ہے اور ترتیب کہ یہاں پہ یہ ٹالی اور یہ بیر یہ ہماری وہ ثقافتی دراخت وہ ہمارے ہیں کلچر ہیں جہاں پہ ہمیں ایک یہ جو لال حویلی ہے نا یہ دہی اور جو مارڈن نائز کلچر دونوں کو نا مکس کر کے بڑا خوبصورت انہوں نے یہاں پہ ایک اچھا ارینجمنٹ کیا ہے یہاں کے بہت میرا دیل بھی خوش ہویا ہے اور میں بلکہ اپنی اس ٹیم کا جنہوں نے اس کا انتخاب کی اپنے ایونٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایونٹ کے ساتھ ہمیں اپنے دوسرے جو ہمارے ہیں ثقافتی کلچر ہمیں اس کو بھی اجاگر کرنے کا مکاملہ جی جناب میڈم تہمین عمیر دیتوسان سونے گالیں سونے میجری انہیں خوبصورت گال کیتے ہیں جدید قدیم دے آپہ سے ملا پہ اور ہی جدید قدیم دے ملاب دے نالے خوبصورت ٹچ جرائے ملتانی ٹچ موسونہ ٹچ ہے جناب اور یہ جرائی تھے ملک رشاہ جکھڑ صاحب ہیں تو انہیں دیئے کابشین جناب اتھا جانپور دے لوگ مانستے بلکہ جانپور دراز پورے پاکستانی چوئے تھا لوگ اندین تفریر دے نال نال جناب معلومات بیچ بھی اضافت ہیں ایک بیوی بھیان بڑی بیتا بیٹھن سا نال انہیں پوچھ دے سیں جناب انہیں دا کیا خیال ہے ہی لال حویلی چاہتے سب کنو پہلے کنات ملک بہت مہربانی تو سا یہ موقع دیتے ہوئے اسا واقعا میڈم تارف کروا چکی ہے کہ مقصد بس تھی تھا جاسا حاضر تھی ہوں تھوڑی دیر دے بعد ایک سونہ جہاں کمپیٹیشن تھی ہوانا لائے اسا اوکو انجوائے کرنے تے لال حویلی دی جیری زینت ہے وہ زیادہ جیری میں کچنگی لگی ہے جرائے مٹی تے لکڑ دا کم ہے جیری خوبصورت دروازے انہیں دی جری نکاشی ہے تے ایک دے کے اسا بڑے متاثر تھی ہوں ہندے پہلے پروگرام ارینج تھے ہاں سیاسی اسا بار ہو آنکے دیتھا پروگرام بھگتایا لیکن آج پورے ریلیکس طریقے دے نال جرے اسا اندھرو اندہ وزیٹ کی تے دیتھے تے اندھر نال جرے نا ہی ہوسن دے نال نال تے آج میڈی ایک بہترین دوست تحمینا نال بھی تھا اگر بہ کے جری گف شب تھا یہ اوکو جرہ میں انجائے کی تے ہوندہ وی ایک آپنا مزہ ہاں مہربانی جی جناب رکیہ بی بی نے جرے رسائے کہ انہانے ڈبل مزہ چاہتے ہیں ایک ٹکٹی دوش ہو یعنی تا پروگرام بھی بھگتا ہوا نہیں ہے یہ تھا ہمڈی دوستانا انجائی وی کتی ہے تے نال دے نال انہی لال حویلی کو اندر کنو دیتھے تے بڑے خوشت ہے بیٹھن واقعی تھا جرہاں بھی خواتین ہیں جرہاں کے نزدیک انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور یہ تھا صرف جو میں دسائے گیا جرہاں صرف اور صرف مٹی تے لکڑ دا کام ہے نکاشی مطلب خوبصورت دروازے ہیں جرے اور ہونے مختلف ڈیزائننگ تھے بھی اور اے دروازے جرے ہیں جرہاں اے جناب افغانستان وی چون بلوچستان وی چون باہرد ممالکے جو جتو جتو کوئی کوئی نا انٹیک ملی ہے جرے کہ اگلے جرے نا ہن ثقافتی کی ہن یا تاریخی حوالی نلسان آکھیا بنیوں کہ وہ چیزیں زیادت ہیں انہوں نے وہ چیزیں کٹھا کیتے ہیں مختلف دور دراز علاقے جو اور اتھا آتے انہوں نے کھک جاتے کٹھا کیتے تو یقینا ایک خوبصورت اضافہ ہے کہ ہمیں سارے ویرسے دا سارے لوگ ویرسے جناب اور اتھاں فلما میں بڑھ دن سرائی کی فلما میں اتھاں لوگ آتے بڑھے اندھے اپنے جناب گانے شوٹ کروئے اندھے سیٹ بہن خوبصورت اور نال دنالی تھا عدبی بھی ثقافتی بھی سیاسی پروڑام اور بلکہ اتھاں شادیاں دے بھی اتھاں میں ڈیٹھے پروڑام تھی دے بھی سالگیرہ دے بھی پروڑام تھی دے بھی دیٹھے تاہے کہ اتھاں آتے نا جب دن انسان اندر اندھے تو ہمیں لگ دے کہ کہیں پچھلی صدی دے بیچ پہنچ گیا کہیں کلے دے بیچ پہنچ گیا اپنے آپ کو مطلب شہزاد یا بادشاہ یا پرنسز ایمیں ہی محسوس کریں دے ایک فیلنگز آویں دی ہے خوبصورت فیلنگز اور جرے درخت اتھا لے گئے جو میں میڈم تہمین آئے کہ اتھاں او درخت جرے کے نایاب تھی گیا جنہ دیوچ بیری ہے جنہ دیوچ سرائی ہے جنہ دیوچ بے مختلف درخت ہیں نیم میں اے او درخت بھی اتھاں ہنگال دی گواہ ہیں کہ جنہ دے نال ہی سارے نال ہی رونہ کے کیونکہ اتھاں گرینری بھی خوبصورتی ہے پھول بھی ہن دے مطابق اتھاں لگے وین درخت بھی ہن دے مطابق لگے وین تاکہ سارا ٹچ رہے پورانا لگے اور محسوس تھی وے کہ جنہ دیوچ ساں کوئی تاریخی جگہ آتے ہیں بیٹھو گو کہ اتنی پورانی حویلی کہنی لیکن جی میں اندر تھی جنہ دے مزید کچھ آخن چاہ سو دو ہی جی کانات اتھاکر انجوائے من کریں دن کریں دن اتھاکر سارے جرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں یا یونیورسٹی دو بال چھوٹے دو اندھین او آکے بڑا انجوائے کریں دن آکے پکس پڑھانے دن اتھاکر آتے تے واقعان ایجرا کلچر ہے اتھاکر جامپور تاریخی مقام ہے تے یہ تاریخی مقام دے ویچ سارے چھوٹے بال کنوں گھینتے بزرگ تک آتے واقعی تھا کہ روحانی سکون مل دے اور بندہ خوش تھی وینے اپنی کلچر دی چیزیں کو دیکھیں جی میں اندھین لیسٹ اکٹوٹی افیسر سوشل ویل فیر ایسر بین امیر بھی بیٹھیں تے انہا ایک کیونکہ پرام کریں دے رہے ہیں اندھین کہے بگئے کیونکہ انجوز تحصیل تھی انجوز کو ایک ڈیل کریں دن اور انہاں کو مطلب ایک رہاڑ سے اندھین انہوں نے دی رہنمائی کریں دے تے بہے آج انہوں نے پسا کہ جنب تسا مختلف حالز یا ہوتلین پرام کریں دو کیوں نہ تسا آپ نے کلچر کو اگر ڈیویلپ کران چاندو لوگیں تک پہنچاندو اور ہی جگہ کو متعارف کران چاندو تسا آپ نے جتنی بھی انجوز تسا خود ہوندے مطلب ہنڈل کریں دے بے یا انہوں نے کو ہنی پاس اتھان کہ وہ سارے جریوی پروام انہوں نے اپنے ساماجی پروام جریو کریں دے اتھانتے کریں دے بارے ہندی بارے کیا خیال بلکل کائنات میرا خود بھی پہلا ہی ویزیٹ ہے اور میں تو گھر سے کمناتیا مقابلے چیئے میں سونتی بڑا ملال حویلی اچھے بڑا کہنا اچھا بنایا ہوئے انہوں نے تے آج واقعی میں ویزیٹ کیتے اور میں خود بلکہ تسا میرے دیل و دماغ جریہ چیز گھوم دی پیس سایتہ جشنے بہارہ بھی سیلیبریٹ کریں دے رہے ہیں میں کو اگر پہلے پتا ہوا تھے شاید میں اپنے ایسی صاحب کو ساڑی جری تحصیل ایڈمنیسٹر کرنے کو آکھ ہوا کہ سار اتھا کارگینو کیونکہ اتھا آتنا ایک بند دی روح فریش تھی وینے کہ تسا آپری بیس کو نہیں چھوڑ سکڑے اتھا کیونکہ میں تو پہلے بھی اپنی گالے دسی ہے کہ دہی کلچر ہوئے یا مارڈن کلچر ہوئے یا کچھ بھی اتھا ہونے دو ہاں چیزیں کو کٹھا کار دیتے کہ کئی گوے نا فیل تھی کہ ایسا کتھا آگیا سے اپنی ثقافت اپنے جرے ہیں نا ساری اپنی جرے ساری اپنی تریڈیشن ساری اپنی اور روایات انجرے ہیں بالکل واق دنال ختم بھی نہیں لیکن ہونے اتھا ہونے اتھا ہونے محفوظ کیتے ہیں اور ایمیں سمجھو انڈر ون روف آسا ہار چیز کو اندینا ایتھا ایک اندی اچیومنٹ ہے کہ ایتھا ہونے بند آوے اور انہا روو بھی فریش تھی اور ایسی لی انہیں بڑی اچھی سیٹنگ کیتے ہوئی ہے اور انچاللہ میں آڈی ٹھے ہونے نیکسٹ میبی ساری اپنی پروگرام بانو جن جوز کہ میں آکھا کتھا کار گینوں انہیں جیرے اتھا ہونے اور انہیں نیکسٹ پروگرام بانو جن جلدی چیزیں کو نہ محسوس کریں دی گانی کو محسوس کریں دی گوہ کہ سارے واسطے ایتھا فیل نہیں تھی کہ بھی ایک عام روٹین ہے چلے کنے بڑے فیل کرتے والا فون کریں دی کہ کائنات ایتھا مینل زیادتی کار گین لیکن میں زیادتی نہیں کریں دی ایک حقیقت ہے میں ایک تصویر لئیتے تصویر دوتے جنب انہیں اوڈا نہیں رسایا اور نہ کوئی اوڈا بس جیسٹ ایک کپ شپ یا ایک فرینڈشپ دیتا ہے تصویرہ پوست کیتے ہیں تینا فون آگے جنب میں بہم محسوس کیتے ہیں تو جنب اپری پوست سے میرا اوڈا نہیں ملے کیا صرف نہ لکھی جنب میں انہیں دا اج اوڈا ویڈا سیندھی ہو جنب اے ڈسٹرک پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف خواتین وینگدیز صدر بھی ہیں جنب ایک گلاج رہنا آنیار دور کرتے ہیں لہٰذا چھوٹ چھوٹے گالیں کو محسوس نہیں کرنا چاہیتا کیونکہ انسان اپنے ناؤں پہچانیاں میں دے اوڈے وادے چھوندے رہا دے جب تسا ایک سماجی طورتے سیاسی طورتے اپنا ایک کریکٹر ادا کریں دو اپنا ایک کردار ادا کریں دو ایک توری اپنی شناختے سنجان ہوتی ہے اور میں کو خوشی تھی دیا کہ سارے جامپوردین بھیڑی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں سیاستے چھوی صحفتے چھوی سوشل وقت دے حوالے نالوی اور ہر دنیا دے ہر شعبہ کو ڈیٹھا بننے جامپوردین خواتین سب تو زیادہ باہمت بھی ہیں صبر والیاں بھی ہیں اور مقابلہ حالات نالکرانا لیاں بھی ہیں جناب ہندہ نالی پچھو میرے چلان شروع تھی گئے تقریب دا آغاز ہندہ پہ تو میرے خیالے چاہتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ تاکو لائیو کوریج دکھلیں دے سے بھل بھلے ناتیا مشہرہ اور ناتیا مقابلہ جامپوردی چیف ارگنیزر جناب عبدالرزاق راجین تے ہون تھوڑے دیر تک تو ناب شروع تھینا پے اور تُساہی دیکھ سو کہ سارے بال سارے جامپوردی کتنا ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ ساری خواہش ہو سی خواہتین کو ناتیا مقابلے شامل کروں اور وہ اچھے چھے پاکستان لائیو پوردی ویچے خواہتین وی ہیں جنہیں دے خوبصورت ناتا آدھیں تہیند نال میں کوئی اجازت جسو انشاءاللہ زندگی توافاق ریسی تواہل حضرت تیسان اللہ حافظ پاکستان دن دا بات